ہم پارٹی آپ کی مدد سے تبدیلی لے آ رہے ہیں پھٹو کی پارٹی کو نیو جنریشن کے لیے میں اڈاپٹ کر رہا ہوں لگ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے چار مطالبے نہیں مانیں گے تو پھر ستائیس دیسمبر کو دم دم مسکلندر ہی ہوگا ہم سب مل کر تخت رائیوین کی آمریت کو گرائیں گے مگر شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کی طرح جمہوری طریقے استعمال کریں گے اور جب بھٹو کی تنظیم بن جاتی ہے تو شہید بلی بن کر باگنے کے کوشش کریں گی مگر مگر استفاہ استفاہ ہم بلی کو باگنے نہیں دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے عارف نظامی صاحب کی سربائی میں ہم موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آج فورٹی نائنٹھ فانڈیشن ڈی ہے اور اس سلسلے میں ایک بڑا پرجوش کارکنوں کا اجتماع ہوا جس میں گلگت بلتستان کے پی پنجاب سندھ بلوجستان کشمیر اور ہو سکتا ہے ملک سے باہر سے بھی کچھ ڈیلیگیٹس آئے ہوں اور بلاول بٹو زرداری نے بڑا زبدس اور پرجوش خطاب کیا اس کے لئے سپریم کورڈ میں پنامہ پیپلز پر بات چیت ہو رہی ہے اور وزیراعظم میاں محمد واشیب کی نو ملتخب امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن ایک کانٹروورسی جو چوہی غلام سین نے پیدا کی ہے کر رات ایک ذریعے کے رپورٹ کرنے پر تو اس کے سلسلے میں آئی ایس پی آر نے وضاحت کی ہے کہ چینمنٹ جائنٹ چیف ساب سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات اور آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے حسین نواز سے کوئی ملاقات نہیں کی اور یہ منگرلت اور بے بنیاد اور حقائق کے منافی خبر ہے تو لہٰذا جب آئی ایس پی آر جیسا مطبر ادارہ ایک بات کہہ دے تو وہی ٹھیک ہے تو جو بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا وہ غلط ہے اور اس سے جس کی بھی دل ازاری ہوئی ہے میں اسے ذاتی طور پر اور ادارے کے طور پر بھی معذرت چاہتا ہوں لیکن کیونکہ سیاست دانوں کا اور ان کے بارے میں ان کی ایکٹیویٹیز پر بات چیز کرنا ہمارا کام ہے تو وہ ہم کرتے رہیں گے فوج کے ساتھ ہے اور پاکستان کے مفادات کے لیے آرمی چیف جو بھی اقدامات کریں گے ہمیں اس میں اپنے ساتھ پائیں گے جی نظامی صاحب جی علام حسین صاحب آئیے آپ نے بتایا نہیں کہ جہاں اور بھی شریف تھے آپ بھی شریف تھے اور میں بھی شریف تھا وہاں یوم تحسیس میں گئے تھے نا ہم تھے لیکن تھوڑے سا ذرا بڑے دکیں شک کے کھانے پڑے ہمیں آج نہیں کوئی نہیں چلے ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ غریبوں کی آواز تھی جس میں ہم بھی پہلے ساتھ میں شامل میں جو پیپلز پارٹی کی ہر چیز میں ایک حلچل اور استعاش ہوتا ہے وہ نظر آئے آپ کو آج جی وہ تھا جوش جذبہ اور پرانے جو بندے تھے وہ بھی بہت سارے ملے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میرا خیال تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹ نہیں تو میرا خیال ہے پڑھنا لکھنا یا ٹیلیویئن کے اوپر ان کا خیال ہے کہ بھئی سندھ میں حکومت ہے سینٹ میں اکثریت ہے تو یہی کافی ہے لیکن بڑی غالب اکثریت وہاں جو کنونشن میں میں نے نوٹ کیا شاید آپ نے بھی کیا ہو تمام لوگ ڈی این اے دیکھتے ہیں اور اس پر مختلف پروگراموں پر بڑا بڑے بڑے اونچی اور بلند آواز یہاں ہوں کافی لوگوں سے سلفیز و غرابی تو یہ ہے کہ ہماری جو افٹ ہے اس کا مطلب ہے ہمارے کندوں پر بڑی بھاری ذمہ دارے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی کریڈیبیلٹی کو مزید تقویت دیں کریڈیبیلٹی تو یعنی ظاہر ہے لیکن غلام حسین صاحب آج جب براول بوٹو تشیف لائے تو میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگوں میں گھل مل گئے سب سے بلے جنلس سے سب سے پہلے بلے وہ لیکن شاید اتنی تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی صدقہ امپیل اور اس معاملے میں لیکن بہرحال ان کی لاہور میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ یوم تحسیز کے موقع پہ ایک قسم کی یہ بلاول کی روح نبائی ہے اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی وہ خاص طور پر سندھ کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جو بلاول سے پہلے تقریریں ہوئیں اس میں مجھے خاص طور پر امپریس کیا جو سندھ کے انفرمیشن سیکرٹری تھے وہ زاری والے اور آپ نے نوٹس کی ہوگا کہ بڑی مدلل اور بڑے اچھے انداز سے تقریر کی پھر مراد علی شاہ صاحب بھی بوجود تھے جو وزیر احال ہے وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو ایسے لگا مجھے کہ سندھ میں کم از کم ایک ینگر جنریشن جو ہے وہ ٹرانزیشن ہو گئی یہ وہاں اور اسے کریڈٹ بھی بلاول صاحب کو جاتا ہے پنجاب میں یہ عمل ابھی جاری ہے اور ابھی اس میں شاید کچھ وقت لگے گا لیکن یہ کمر زمان قائرہ اور یہ ندیم افضل چاند گوندل جو ہیں یہ مطلب ہے ہاں دوسرے ندیم افضل چاند نے بی اپلڑے آرٹیکولیٹ ہے میں بڑا پرانا جانتا ہوں ان کو وہ بھی نوجوانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے نسبتا نئی جنریشن ہے نا پیپلز پارٹی کی ہے اور ویسے انہوں نے کئی تقریریں کیا لیکن ایک آپ نے سٹیج شکری تھے ہر موقع پہ وہ اور لیکن بڑے اچھے طریقے سے وہ پیپلز پارٹی یعنی میرا خیال ہے تنظیمی اعتبار سے اور جلسے کی ارینجمنٹ کے اعتبار سے کنونشن کی جو بھی ہے اس کا وہ اس کے انتظامات جو تھے کافی بہتر ہو سکتے تھے جو کہ نہیں جی ہاں غلام حسن صاحب میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ میں نے کئی دفعال نوڈیروں میں محترمہ بینظیر بٹو شہید کی برسی اور اور ان کے والد کی بھی برسی پہ میں گیا ہوا وہ وہاں پہ انتظام بہت زیادہ حالانکہ وہ جلسہ عام ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں مچ مور ارگنائز میرا خیال ہے جو پنجابی جیالیں کچھ زیادہ پرجوش ہیں جیالہ یا گردی ساری پارٹیوں میں ایسے ہی ہے کوئی ایسا دیکھے نا وہاں پہ یعنی آپ نے سیکیورٹی کے لیے بہت چھوٹے دروازے رکھے ہوتے اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے اوپر جلغار کر رہے تھے مجھے تو ڈر تک کہ شاید کچھ نہیں لے انتظامات تو ایک مائنر ایشو ہے نا جی ہمیں کیا اس سے بڑا میسیج یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے مدان میں ہے بڑے جو تقریر کی ہے بلاول نے اور کمر زمان کائرہ جو پنجاب کے سنٹرل کے صدر بنے ہیں انہوں نے بڑے لٹے لیے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے بھی اور عمران خان کے بھی اور مخدوم احمد محمود یوسف رضا گلانی میں کن کن کے نام لوں تو مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو پارٹی جس میں ہم گئے تھے اور غریبوں کی آواز بن کر ابری تھی کاش یہ دوبارہ اصل کام پر آئے لیکن اولاوزن صاحب مجھے بہت دنوں بعد ان کے پیپلز پارٹی کے جو رہے ہیں وہاں اصول ہے نظر آئے اسلام ہمارا دین ہے سوشلز ہماری معیشت ہے وہ لگا ہوتا وہاں اگرچہ روٹی کپڑا اور مکان وغیرہ وغیرہ اچھا لیکن ایک چیز آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ماضی بید اس پر ہی گزارہ کرے گی یا یہ حال اور فیوچر پر بھی کوئی پروگرام یہی میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ ماضی کا ذکر کرنا تو بڑا ٹھیک ہے لیکن جس طرح لیبر پارٹی کہلہ ہن جو تھا تو وہ بلکل ختم ہو گئی تھی برطانیہ میں جیمز کہلہ جیمز کہلہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ الیکشن سیچر دسال ارے اس نے بلکل ہی بڑا کر دیا اس کو مجر آیا وہ بھی کوخاص نہیں پھر بلیر آیا ٹونی بلیر اس نے نیو لیبر لے کے آیا اب بلاول صاحب کو بھی اب یہ ایکچولی تیسری جنریشن ہے نہیں نمازی قریب سے یہ ڈپارچر کر سکے گی میں یہ کرنا کہا دیکھا نا تین ہیں ایک ذروفکارلی بٹو کی پارٹی تھی ایک نیو پیپلز پارٹی مطرمہ بینظیر بٹو نے اس کو سنچا اور اب یہ جو ہے زرداری صاحب کے بعد یہ منٹل جو ہے یہ ان کے اوپر آیا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا نا اب پر دوبارہ میں جو ذکر کرنا پڑے گا کہ نائٹین سکسی سیون میں جب وہ موجود تھے وہاں اب تو وہ لوگی موجود نہیں رہے اب دیکھئے وہاں آپ کو یاد ہے لوٹر مبشر حسن مصطوہ خر رفی رضا جے رحیم یہ لوگ تو اب ان میں سے پارٹی مبشر اس وقت بٹو بہت ٹاورنگ انڈویل تھا نیشنلس کے طور پر ہندوستان کے خلاف ہزار سال تک لڑیں گے ایف یو ریکال تاشکند کا ایشو فلان اب ان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ تو بونے تھے سیاسی طور پر جن کے آپ نام لے رہے ہیں اور کتنے آدمی تھے دو سا آدمی ہوں گے اتنے بھی بڑی مشکل سے جبر کی صورتحال تھی لیکن غلام حسن صاحب وہ بڑی پابندی کا دور تھا نہ اس رکھ ٹی وی ہوتا تھا نہ کچھ تھا نہ جمہوری آزاد نہیں آتی ایوب خان کا دور تھا یہ کسی کے گھر میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے بیک یارڈ میں وہ پچھلے گیٹ اُدھر لیفٹ والے گیٹ سے جا گیا اینیوے اب میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں یا پیپلز پارٹی کے آپ کے سارے ڈونڈ رہے تھے کہ عرب نظامی صاحب کہا ہے عرب نظامی صاحب وہ مہر کے ہوتے ہیں میرے تو پہلے دے آگے بیٹے نونڈا ملو جاک شہری رحمان بشیر ریاض سارے کمروں زمان بہرہ بھی تھے موجود وہاں کہ آیا انہوں نے پیپلز پارٹی کا اوریجنل جو پروگرام تھا غریبوں کی فلا کا آل انکمپسنگ ویل فیر آب دی کامون مین اس کی طرف جانا ہے یا یہ جو باہر سینکڑوں کی تعداد میں پجیرو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئے تھے ان پر یہ اگر تقیہ کرنا ہے تو یہ نواز لیگ توکہ ہے پیپلز پارٹی اس پر سیاست آگے نہیں لے کے جا سکتے جی گناہ صاحب میں آپ سے کافی حد تک متفق ہوں کہ اس وقت آہ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کی پارٹی آہ میٹل کلاس یا اپر میٹل کلاس آہ یا کوئی آہ یہ ٹاؤنز ہوئے ہیں پنجاب کے سینٹرل پنجاب جلڈی روڈ کے ارگلت کے ایریت کو ریپریزنٹ کرتی ہے خان صاحب بھی ایک ایلیٹ میٹل کلاس پارٹی چلیں جو غریبوں کا نام لیتی رہی ہے پارٹی جو آپ ذکر کر رہے ہیں آہ اب بھٹو نے ان کو ایک شعور دیا سارا کچھ دیا چلیں روٹی کپلار مکان نہیں دیا یا نہ دے پائے آج لوگ جو توقع کرتے ہیں کہ ان کے نبض پہ کسی کا ہاتھ ہو اور اس کے لیے بہترین ایجنٹ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کو کافی پاپڑ بھیلنے پڑھیں گے چونکہ پنجاب میں ان کا بالکل اور اب توقعات نہیں رہی کریا کرم ہو گیا لیکن لیکن آج نظر آیا کہ ایک خاصہ موجود ہے غلام حسین صاحب مجھے تو یہ لگا کہ ان کے پاس سٹاف موجود ہے نوجوان بھی نظر آیا اور وہ وہ لوگ جو ہم نے نوجوانی میں دیکھے ہوتے ہیں وہ بزرگ نظر آیا وہ بھی سے یعنی آپ کہہ لیں کہ پولٹیکل ایکٹیوٹی انہوں نے جنریٹ کی ہے سیاسی حلچل انہوں نے کر دیا ہے حکومت پر زوردار حملے کر رہے ہیں اور حکومتی وزراء اور ایک وزیر کو تو آج چاٹ اپ کال ملنی ہے ان کی فاؤل لینگویج کی وجہ سے اس کا بھی ذکر کرنا ہے اس کی وجہ ہے اور 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 یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلاول بٹو زرداری کوئی نیا پروگرم لے کے آتے ہیں یا صرف ماضی کے اوپر سیاست کریں گے اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک وہ جن کی ہونٹ کی جمبش سے وہ جن کی آنکھ کی لرجش سے قانون بدلتے رہتے تھے اس کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا تھا میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے اس کی سر پہ ظلم کا پھندہ تھا میرے سر پہ ظلم کا پھندہ ہے وہ مرنے سے کب درتی تھی میں مرنے سے کب درتی ہوں وہ موت کی خاطر زندہ تھی وہ باغی تھی وہ باغی تھی وہ باغی تھی میں باغی ہوں میں باغی ہوں ویلکم بیک جی نظام صاحب یہ پیپلز پارٹی اب جنورنلی کوئی اپوزیشن کرنے جا رہی ہے نون لے کی ایٹ اس ٹو ارلی ٹو سے اچھ میرے میں جنورنلی آج تو کہا گیا نا اسٹیج سے چند صاحب نے کہا کہ کچھ صحفی ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقمکہ کیا ہے وہ تو ایسی بات نہیں ہیں پیپلز پارٹی ایس کوئیٹ اویر اف دس چارچ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی کنفرنٹ نہیں کریں گے اور جسے آپ نے پہلے کہا جو اگر آپ نے غریبوں کی بات کرنی ہے تو پھر جو کچھ بڑا گرک ہو رہا ہے اس کی بات بھی کرنی پڑے گی نا لیکن آج آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ عابد شیرلی کو اور جو دوسرے کیا نام ہیں ہم کا انہی کو اور دوسرے ایک اور بھی صاحب ہیں جو اکثرال تلال چودری جو ہیں وہ یہ اکثر جو ایکٹیو ہوتے ہیں میاں نواشر میں ایک قسم کی شیٹ اپ کال دی کہنا آف از اناف اب یہ ساتھ ساتھ اور بھی ڈیویلپنٹ چل رہی ہیں ہم پنامہ لیکس کا جو مقدمہ ہوا ہے آج سپریم کورٹ میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ قومی اسیمبلی میں انکوائری کمیشن بل جو ہے دوزار سولہ منظور کر لیا گیا بغیر ڈسکشن کے اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی یہ بل جو ہے نا غلام حسین اس کے تحت کوئی بھی کمیشن بن سکے گا اور چاہے وہ اس میں بیرون ملک سے لوگ لانے پڑے ہیں جو گواہوں یا کوئی بھی کرپشن کی ایشو اس پر ایک قانون جو ہے بنایا گیا اب یہ تیسری دفعہ کوشش میں بنائے اس لیے کہ آپ اندازہ کریں کہ پی ایم ایل این جو ٹو تھرڈ مجارٹی رکھتی ہے قرم نے پورا کر سکتے ہیں نہ نواز شریف صاحب آتے ہیں وزیر آزم نہ باقی وزراء جو ہیں وہ دلچسپی لیتے ہیں مہمران بھی اپنا غائب رہتے ہیں ترخواہیں جو ہیں انہوں نے اپنی بڑھوالی اور لیکن جہاں تک لیجسٹیشن میں دلچسپی کا تعلق کئی ہے ایک آج بڑی مشکل سے وہ پاس ہو گیا اور ابھی چوبیسویں ترمیم جس کے تحت ایک اور اپیل کا حق ہوگا جو لیا جائے گا اگر کوئی سپریون کورٹ میں فیصلہ ہو وہ رہتا ہے اب اس طرح آپ نقشہ دیکھیں نہیں تو اس کا یہ محصول ہو پھر آپ کہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں ٹوئنٹی فورتھ امینڈمنٹ لاکھے ریپیل کرانے کا یا وان ایٹی فورتھ ری کے تحت جو ججمنٹ آئے گی اس کو اوبرٹرن کرنے کے لیے اپیل کا رائٹ دیا جائے گا تاکہ لٹکا رہے معاملہ جی ایک اور آج جو انکویری کمیشن مرہا ہے وہ انہوں نے گیا ہوا ہے کاغنیا سے لے چکی ہے سپریم کورٹ نہیں لیکن میں کچھ اور اچھا نہیں اور میں کرنے لگا ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز لیگ جو ہے اور میاں نواز شیف کا جو کیس ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے اور اس کی پیش بندی کرنے کے لیے اس سے نکلنا چاہتے ہیں علام حسین صاحب یہ تو ایک آرے ہوئے ہے لیکن میں کوئی اور طرف بات کرنا جانا چاہتا تو آپ نے بیچ میں کارٹی ڈال دی وہ یہ ہے کہ میاں نواز شیف میں ایسے ہی شٹ اپ کال نہیں دی اچھا اچھا ان کو ضرورت ہے یہ دیکھیں نا جو آپ نے بھی کہا کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے اور یہ ہے وہ ہے اور فلن ہے بات یہ ہے کہ میاں نواز شیفٹ میں ہیں ان کا بل جو ہے وہ سینٹ سے نہیں پاس ہوتا ہے سینٹ میں آپوزیشن کی مجورٹی ہیں جی اب پیپلز پارٹی کو دونوں ہی پارٹیاں میں سینٹل کر رہی ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں پی ٹی آئی بھی اور این بھی پھر اگر آپ کو پیپلز پارٹی کی سینٹ میں تعاون کی ضرورت ہے تو گلیہ تو دنا دیں اسی طرح اگر پنامہ گیٹ پہ اور اسی طرح کہ یہ بل پاسنا ہو پیپلز پارٹی کی ضرورت ان کو بھی تو پیپلز پارٹی ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہے اپٹل مارچ ٹوئنٹی ایٹنگ سمجھے رہے ہیں جب تک بلکل ہے اب اس میں دونوں کو چاہیے کہ ان کی ظلف کے حصیر ہو جائیں لیکن میاں صاحب کے بارے میں تو یہ آپ نے آپ کو پتہ یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی کہتے ہیں بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کل خرشید شاہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی اگر ہم اس وقت خاموش رہتے تو پارٹی ان کی حکومت ختم ہو جاتی تو یہ سارے کچھ کو اگر آپ تناظر ملیں تو اگر یہ بیان صاحب کی پولیسی ہے کہ جب کوئی کسی ضرورت پہ ہے تو پنجابی جنوں کہیں در میں ان کو نہیں کہہ رہا تو اگر یہ پولیسی ہے تو اب میرا خیال سے ونز بٹن ٹوائس شائے والی بات ہے لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے وہ عمر مانے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان قوانین کی یا عیسائنی تربیم کی پیپلس پارٹی میں لیں سوچیں گے ووٹر آس وہ بھی تو آتے ہیں نا گرفت میں اتصاب کے نہیں نمبر دو یہ بڑا صحیح ہے میں کل جو کہا رہا وہ آپ بھی اور جنرل عبدالقیوم جو سے اچھے آدمی ہیں وہ بھی ذرا نہیں سب میں نے جو کہا نا لائنز آر گٹنگ ڈراؤن وہ ہے کہ اب الیکشن کی تیاری ہوئی اپنی اپنی کانچاسی اپنے اپنے ووٹر عوام کو ساتھ ملانے کے لیے کوشش کرنی ہے اور جو جو رکاپٹیں ہیں ان کو دور کرنی ہے لیکن مولان حسین صاحب اسی میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا میاں نواز شرویو تو افورڈ نہیں کر سکتے نا کہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے ڈسکالیفائی ہو جائیں ان کی تو اب بلت جارے چانسے سے آہ پی ٹی آئی نے جو آج سپن دیا ہے وہاں کا لیکن ایک وہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے میں بریک سے پہلے ہی آپ کو ایک اور بات کہنا چاہتا تھا جس تو سم اپ ماہ وٹ آئی وز سیئنگ اس کہ سرداری صاحب اگلے ماہ یعنی جو شروع انہوں نے لگا دسمبر آج سے ستائیس دسمبر سے پہلے جب واپس آئیں گے ٹرمپ کو آئی بھی ان کے پاس ہیں یعنی جدر وزنیں ڈال دیں گے وہ ساری چیز کو جزیات کو دیکھ کر کو فیصلہ کریں گے اگر پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابھی اپنی تمام آپشنز جو ہے کھولی رکھی ہوئی ہیں اب یہ صدر ٹرمپ کی جو آج کی کنورسیشن ہے جس میں انہوں نے نواز شیف صاحب کی کارکردگی کی بھی اور ان کی ساخھ کی بھی کریڈی بیلٹی کی اور پاکستانیوں کی بڑی تعریف کی ہے تو اس کو سیچویشن ہے ہمارے پروڈیسر کہہ رہے گا بریک لیں اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں چلیں آفٹر شاوٹ بریک شیخ رشید جیسے بے پہندے لوگ سیاسی طور پر یتیم ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید کا لال حویلی سے سیاسی جنازہ نکلے گا انشاءاللہ تلا اور بہاپڑا وزارٹ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے وہاں پہ سیاسی جنازے کو کندہ دینے والے دو لوگ بھی نہیں بنائے نہیں بڑی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا عمران خان کو وہی شرمندگی ہوگی جس طرح انہیں دھاندلی کے کیس میں جوڈیشل کمیشن میں ہوئی پینما میں دوزار سولہ میں انکشاف ہو جاتے ہیں اس سے پہلے دوزار بارہ میں مریم شریف کہتی ہے نہ میری نہ میری فیملی پاکستان میں بھی اور باہر بھی کوئی پروپٹی نہیں دوزار سولہ میں اگر وہ پینما کا انکشاف نہ ہوتا انہوں نے کبھی نہیں ماننا تھا کہ ہماری خود پروپٹی باہر ہے میری فیل کی پروپٹی جبکہ اٹھانوے میں میں نے ان کی پروپٹی کے باہر مظاہرہ کیا تھا جس وقت ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ ثبوت جس کی وہ نو مہینے سے گرگان کر رہے تھے وہ ثبوت کہاں ہیں تو اس کے بعد ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم پیش کریں گے ایک دو یہ تین مختلف کہانی ہیں تو یا وزیراعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کے داکٹیمنٹ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ وزیراعظم صاحب کی دولت تقریبیں ان میں بھی تضاد ہے جو بھائی کی مل جب بیچی گئی تو وہ خسارے میں تھی وہ ایک پینٹرک پروجیکٹ تھا اس سے ایک پیسہ بھی نہیں کمایا گیا ویلکم بیک جنزامی صاحب کی ذر لے کے جا رہے ہیں غلام حسین صاحب انہوں لائٹر سائیڈ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے یہ نوٹس کی ہوگا کہ یہ خان صاحب نے شروع کیا تھا اب سب نے کالا چشمیں چڑھایا ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ بلکہ بعض وقت تو بڑا عجیب لگتے ہیں خان صاحب نے کالا چشمیں چڑھایا ہے جہانگی ترین صاحب نے چڑھایا ہے دو تین اور چڑھیں انہیں چڑھایا ہوئے ہیں آج میں نے دیکھا کہ عابد شیر علی نے بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جو نظریں ملا نہیں سکتے وہ کام لیتے ہیں یہ کیا بجاہ ہے نہیں دو پڑتی ہوگی نہیں غلام حسین انظام لیکن آپ یہ نوٹس کیجئے گا میں جو آپ سے بات عرض کرنے لگوں کہ جو کبھی نہیں قیشن ہوتی ہے جب آپ چاہے میڈیا سے کر رہے ہیں یا عوام سے کر رہے ہیں اس میں آئی کانٹریک بڑا ضروری ہوتا ہے یہ سب سے سٹرونگ ایسٹڈ ہوتا ہے کسی سہزدان یہ فیشن سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کالے چشمیں جو رہا عابد شیر علی کی تو سمجھ آتی ہے بات ہی ایسی کر رہے ہوتے ہیں یہ کانسپ کو کیا ضرور ہوتا ہے یہ کالے چشمیں پہننے کی نہیں مرحل بہا آپ نے دیکھا کہ اسلام علی میں اگر کچھ ٹھنڈ رہتی ہے ان موسموں میں لیکن باہر دوب بڑی خواب ناکہ ہاں رہا کہ برداشت کرے نا یہ سہست ہے کہ اگر بہت گربی لگتی تو کچھن میں نا جائے یہ تو آپ کبھی دیکھئے میں آپ کو یہ شرطیاں بتاتا ہوں آپ نے کبھی دارل ٹرمپ کو ہلری کنٹن کو ابامہ کو کالے چشمیں پہنے ہوئے دیکھا ہلری کو تو دیکھا وہ کئی جہاز شاڑ رہی ہو لیکن گفتگو کرتے ہوئے چلے بہرحال وہ تو ایک ایسے حصے بیعث کیا کرنی یہ آج کا دن جو ہے کوئی سپریم کورٹ میں کچھ پہلے جو تاریخ جسن دی تھی انہوں نے سولہ نومبر تھی غالبا سترہ نومبر کو ذرا اور طرح کا پیغام تھا آج ذرا ججز نے فاضل ججز نے بڑے چپتے ہوئے سوال پوچھے ڈسکریپنسیز دسختوں کے بارے میں کہ یہ تاریخوں کے بارے میں یہ جو قطر والے چھزادے کے پھر یہ بھی ایک بات کہہ گئے کہ جو کچھ جب اکرم شیخ صاحب بول رہے تھے کہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس کوئی نہیں ہے اسی طرح انہوں نے نعیم بخاری صاحب کو بھی تھوڑا سا ہیلپ کیا انہوں نے کہا کہ آپ خالی کٹنگس میں نہیں آپ کے بات ایویڈنس پہ بات کریں آپ اس پہ نہ بات کریں تو اس کو بارل سپن جو ہے بات میں جہانگیترین صاحب آئے عصد عمر صاحب آئے کہ جیب آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا بقاعدہ ایک رننگ کومنٹری تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب سپریم کورٹ کے سپرد ہے اور اس میں اتار کڑا ہوتے رہیں گے یہ دراصل بات یہ ہے کہ جب سے آیا ہے نا یہ جسے اتخار کے پوسٹ جوڑیچری ہے اس میں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہے ایک زمانے میں تو پتہ نہیں غلام حسین صاحب جب میں قبر کرتا رہا ہوں تو مجھے یاد ہے اتنا کہہ رہا تھا سپریم کورٹ کا کہ جب تک ریسٹرار کلیر نہیں کرتا تھا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں کوئی خبر نہیں دیتے تھے ہم نہیں پر ہونا تو یہ ہی چاہیے اب تو بلکل فری فور آل ہے نہیں پر اب یہ ہے کہ اب کوئی خیر مس ریپورٹنگ تو کوئی میں نہیں کر رہا مس ریپورٹنگ جو ہوئی تھی اس کے پر آپ کو پتہ ہے یہ جو کوئی کچھ وہ تو نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ جو آج کی پروسیڈنگ ایک تو جو پی ٹی آئی کے ترجمان فاق چوزری ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کونسی پارٹی کے ترجمان ہے آج کل آج کل پی ٹی آئی کے ساری عمر تو پیپلز پارٹی میں رہے پیپلز پارٹی میں رہے مشرف کے ترجمان بنے پھر کیوں کے بنے لیکن میں تو ویسے کہہ رہا ہوں بڑا وقت تو ان کا دوست ہیں ویسے میرے میرے تو بہت اچھا تو وہ ان سے بات ہوئی میری آج تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیسا رہا ہے آپ کا سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ نعیم بخاری نے ایک زبدست طریقے سے اپنا کیس پیش کیا ہے اور ججو نے بھی پورا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں تو انڈسٹینڈ دی فیٹس اور کم ٹو سم رائیڈ کنکلویر یہ ان کا رائی تھی اچھا اسے مجھے یاد آیا کہ آج ججو نے کچھ محسوس کیا کہ شاید حامد خان کی کو زیادہ ہی دلہ داری اچھترال ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا ایسی ان کو اٹریک کر رہے ہیں وہ بڑے اچھے جورسٹ ہیں کتابیں لکھیوں نے جو میں نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا اور اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ تو انہوں نے تھوڑا سا لیوے دیا ہے لیکن وارال وات اس ڈان اس ڈان اور نئی بخاری صاحب بڑی خوش برخال ہے کہ پہلا دن عدالت میں اگرچہ ان کو بھی آج تھوڑی سی شروع میں آگا ججز کا کسی سے تھوڑی ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے حقائق تک پہنچ لیں اور وقت ضائع نہیں کرنا نہ قوم کا نہ عدالت کا نہ کسی اور کا اور دیکھیں پی ٹی آئی کے وقلا کے تو بالکل وہ فرسٹریشن یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے وقلا کے تو یہ سوٹ نہیں کرتا کس کو لمبا کریں اور ویسے بھی چیف جیسے تھرٹی فرسٹ اف ڈیسمبر کو ریٹائر ہو لے جو ہیڈ آف دس گیدوینچ ہے تو ہی ہیز تو گیٹ آف دس کیس اچھا غلام صاحب اس سے مجھے یاد آئے گا جیسے ساکر نصار جو ہیں جو نیکسن لائن ہے ان کو بھی کچھ تھوڑی سی اوزاد کرنے پڑے عدالت میں کہ یار ہم ہمارے پر یہ لیول نہ لگایا ہم فلان کے بندے ہیں فلان کے بندے ہیں یہ وہ میں اور عرض کر رہا ہوں یہ تو بینچ ہے نا آج کی جو پرسیڈنز ہے وہ لگتا ہے کہ یہ کیس کو ختم کر کے ہی چھوڑیں گے کیس ختم کریں گے یا یہ اگلے مرلے پہ جائے گا کمیشن مرلے پہ نہیں ادھر جا نہیں رہی ہے چھے دسمبر ہے اب تو ایک دو اور ہیرنگ کریں گے یعنی پندرہ دسمبر کے اندر باہر یہ ختم ہو جائے گا بی فور پرسیڈنگ فار ونٹر وکیشنز آپ کو پتہ نہیں چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں ہوں نہیں لیکن ایسے کیس کے لیے تو بھی چھوٹیاں نہ کرتے چلے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ جو پیشمندیاں کر رہے ہیں ٹونٹی فورت امینڈمنٹ کے ذریعے اور یہ انکوائری کمیشن بناتے پھر رہے ہیں اصل میں ان کا کرپشن میں آپ بھی کہتے ہیں جی روز ہی ہے کہ دو ایڈ ڈپلی بجاتا رہتا ہوں ان کا کرپشن کے بارے میں ان کا کرپٹ پریکٹسز کے بارے میں پیسہ لوٹ کے لے کے جانے کے بارے میں باہر ایسٹرز رکھنے کے بارے میں عام آدمی کو انصاف دینے کے بارے میں کوئی پریارٹی نہیں ہے نواز لیگ کی آپ کو کسی دفعہ میں نے کہا ہے کوئی ایک شخص انہوں نے کرپشن کے وجہ سے نکالا ہے آج تک غلام حسین صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اتنی زیادہ کرپشن کی بات شروع ہو گئی ہے ایک تو وہ بات تھی نا جو فوجی وہ کمران کرتے تھے جب وہ ٹیک آور کرتے تھے اب تو ایک دے ٹو دے بزنس پر ہو لی لیکن اب عوام کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس طرح کے ڈنک ٹپاؤ قانون بنانے کے یا امیڈمنٹس ہونے کے آپ ایسے اتصابی ادارے بنائیں جو بیلاگ اتصاب کر سکیں یعنی جو کانسٹینٹ ہوں جو نہیں دیکن جو ٹوثلس نا نیپ کی طرح یا ایف آئی اے کی طرح تو بند کریں ان اداروں کو پھر تو مجھے یہ فرمائیں کہ ان حالات میں جو الیکشن ہوں گے کون قبول کرے گا اس کا بھی جوا اور ہو بھی سکیں نہیں وہ بھی بات کرنی ہے یا ٹرمپ والی بھی بات کرنی ہے آفٹر شاوٹ بری ویلکم بے نظامی صاحب بڑا حیران کھلے یا یہ جو ٹرمپ ہے یعنی میں تو اس کو ویسے ہی سمجھتا تھا جیسے کہ امریکہ میں اس کے خلاف لوگ پڑے ہوئے تھے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ والا یہ اور سا ہے اس کو کوئی تمیز نہیں ہے یہ ہے وہ ہے فائلے نہیں پڑ رہا انٹیلیجنس کے بریفنگ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ وہ ڈاؤنٹو ارث ہے اپنے ہوتل میں میں نے دیکھا کہ وہ مہمانوں کو سرو کر رہے کسٹومرز کو بگ ٹھنگ جی آج ان کو میں حیران ہو گیا ہوں کہ وزیراعظم میاں نواز شیف کے بارے میں انہوں نے جو جملے کہے ہیں یعنی ہمیں آج تک نظر نہیں آئی نہ ان کی ساخ اور نہ کار کر دی کسی جوبے میں اور ڈانلڈ ٹرپ کے پاس ساری رپورٹ ہے کہ یہاں کتنی دودھ اور شاید کی نیرے پہلے ہیں نہیں نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں وہ بڑے کہیں آدمی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرپ کو یہ احساس ہے کہ جی الیکشن پرام کے دوران انہوں نے جو مسلمانوں کے غلاب باتیں کی ہیں اب اس کو کور کر دیں اور پاکستان کے اندر بھی عوام پاکستان ہے چھوٹا ملک تو ہے نہیں اکیڈمی طاقت ہے تقریباً بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے میں انہوں نے نواز شریف کی کندے پہ رکھ کر یہ کہہ کہ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں اور پھر یہ کہہ کہ آپ جب مرضی مجھے فون کریں انہوں نے ایک سلسلہ ہے جنبانی ایک میسیج دیا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ایک پرسیپشن بن گیا آپ کو بتانا ہے بومبے میں ان کی بڑی انبیسمنٹ ہیں ان کی ٹرمپ کی ہاں ایک ہے پھر موڈی جو موڈی کے وہاں ایکسٹریم ٹائپ کے ہندو ہیں انہوں نے لوگیاں بنائی ہوئی تھی وہاں وہ نیو جرسی میں اس کا قرآیا اور ایک بنائی ہوئی ہندوز اگینس ٹیرلیزمی یعنی وہ پاکستان کے خلاف ادھر یہ چلے بھی گئے تو ٹرمپ دیکھیں یہ بات یہ کہ امریکہ میں پرائمریز وغیرہ کر کے اب اگر وہ صدر بن گیا تو اس میں کچھ تو ہوگا نا مطلب بلکوری کوئی بندر تو نہیں بندگ دا نا اس طرح تو مقصد ہے کہنے کا آپ دیکھیں وہ ٹیم نے اپنی جو چن کر چن گئے اگینس آل آرڈز اگینس آل آرڈز اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ جو مرضی تجزیہ کرتے رہے ہیں صحافی اپنے سارا میڈیا ساری دنیا سوائے فاکس کے سارا میڈیا اس کے خلاف ابھی بھی وہ اخبار وہاں تو امریکہ میں اخبار آہ کرتے نا انڈورس کہ ہم فلانس کے خصات ہیں ایون وہ وہ اخبار جو کہ کنزرورٹیو ہیں انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا ہاتھ اٹھا لیے اس کے باوجود اگر وہ ہو گیا ہے تو اس میں کچھ تو ہوگا نا نہیں دو چیزیں آئی ہیں نا ایک تو بڑی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے محسوس کیا ہے ٹرمپ نے اور انہوں نے کہا میں آپ جب بلدی فون کریں یعنی میں پاکستان آوں گا وزٹ کروں گا انہوں نے دعوت دی وزیراعظم پاکستان نے اور پاکستانیوں کی بڑی تعریف کی اور یہ ایک اچھا میسج ہے آپ کو سب سے زیادہ آٹھ سال میں اگر نقصان پچھایا کسی شخص نے تو اس کا نام ہے جو وہ بڑا آپ کا دوست جو ہے معاہد اور اس کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی مشاہد حسین اور آق حسین اوباما کہنے میں بڑا فقر محسوس کرتے ہیں کہ جو میں وہ مشاہد حسین اور براک حسین جو ہے نا وہ ایک ہی ہے یار ہاں انہوں نے مجھے چھوٹ دیا کریں نہیں دوستہ بکردار اپنے آٹھ سال وہ صدر رہے پاکستان نہیں آیا وزیراعظم پاکستان گئے ہیں ہاتھ نہیں ملایا اور انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا ہے اور کئی دورے وہ آنگی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ براک حسین اباما جو ہے ان کو یہ جو حسین کا نام ہے نا بیچ میں اور یہ یہ ٹرمپ بھی اندام لگاتا تھا کہ یہ کلوزٹ مسلوان ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلوانوں سے اور دور کرتا گیا کامپلیکس ہو گیا مزیدار بات ہے کہ براک حسین اباما کے دور میں جتی سیاہ فام آبادی جو امریکہ کی ان کے ٹھکائی ہوئی ہے وہ پولیس کے ہاتھوں اس کی مثال نہیں ملتی اچھا ٹرمپ کا الٹا صاحب ہے ٹرمپ کے اوپر کی کوئی الزام ہے کہ مسلوانوں کے خلافے اس لیے وہ ہمارے سے سلسلہ جنبانی آگے بڑھا رہا ہے لیکن اس سے یہ ہمیں غلط مطلب نہیں رہنا چاہیے he'll be very tough on us مطلب یہ بات لیکن we know what we get مطلب کہے گا اے گالے اے اچھا یہ مودی بھی جا possibility ہے the way he is being مودی کی possibility یہ ہے کہ یہ جو اس نے demonetizing کی ہے نا ممتہ بینر جی جو مغال کی میرے خلصے چیم منسٹر ہے وہ تو کہتی ہے میں ہزار سے ہاتھ دو بیٹوں اور بڑا سخت اس وقت ری ایکشن انڈیا میں بڑا ری ایکشن اور وہ امیروں کے در نہیں جو جو عام آدمی ہیں وہ پھر اس کے اندر اور وہاں لائنیں نہیں ختم ہوتی عورتیں گالیاں دے رہی ہیں میں کئی ویڈیو دیکھتا ہے نا انڈیا میڈیا کی گالیاں ننگی گالیاں دی جاری ہیں موڈی کو بہرحال یہ ایک تغییر پذیر situation ہے لیکن جو ایک چیز اچھی ہے کہ political level پہ جو بات واکستان اور اچھے یہ آپ کے جو بہت liberal مارکہ دوست ہیں وہ آپ بڑے ہاتھ دو کے پیچھے پڑھ گئے جنرل رحیل شریف who is a national hero and his approval ratings are second to none اور بہت بڑا ان کی contribution دیکھیں غلام حضین صاحب ہمارے بعض جو انکر حضرات اور صحافی حضرات ہیں ہم نے یہ بہتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ جو چلا جو انہوں چڑھتے سورک کی خوش آمد کرو جانے والے کو چڑھے مارو وہ اس کو اگریزی میں ایک ہوتا ہے مقالعہ ایک ایک مفروض ہوتا ہے وہ saying he is a suck up and kick down kind of a guy ہے یعنی حاقتور ہو اس کی خوش آمد کرو جو اپنے سے ذرا کمزور ہو جائے اگر کہ ریل چریف کمزور نہیں ہے لیکن کیونکہ اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کو ٹڑے مارا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑا کامل ہے مضمت بات ہے اچھا آج ایک اور development ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی رول ہے ہمارے channel کا بھی کہ ہم نے اس کو کافی air کیا ہے جو اپٹما کے مسائل ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج people's party کی state سے بھی ذکر ہوئے اپٹما کا آپ تو تجیب رکھتے تھے وہاں اب شہباز شریف صاحب نے اپٹما کے ووت کو گوھر اجاز صاحب کو اور واقعی جو ان کے leadership ہے کل ملایا مذاکرات کے لیے لیکن یہ شہباز شریف صاحب کے تو پھلے نہیں ہیں نا یہ چیز یہ تو عساق ڈار ہوں یا اور جو stakeholders ہیں وہ commerce minister ہوں ان سے ویٹھ کے بات ہو کہ بھئی یہ دوری policy کیا ہے minister of energy جو ہے فقان عباسی سے بات ہو عرف نظامی صاحب بڑی اہم بات کی آپ نے شہباز شریف جو ہے 60% of the country جو ہے بڑے صوبے کے چیز minister ہے اور people's یہ noon league جو power میں ہے یہ انہی کی مرہونے میں تو ان کو case لڑنا چاہیے نا جا کے ان کا آپ سنیں نا وہ انہوں election کی تیاری شروع کی انہوں نے law and order crackdown کا حکم وزیر جن کو بنانا تھا بنا لیا نمبر تین وہ pro poor pro people عام آدمی کو بہتر government دینے کے چکر میں ہے اور اگر یہاں business تباہ ہو جائے factory ya band اور dhannے دے رہے ہوں تو یہ کس کی موہ پر کالگ ملی جائے گی نہیں اور یہ اور اس سے دیکھیں نا یہ ستر ملے مند کیے اس سے ہزاروں مزدوروں کی روزگار ہم نے rightly کہا ہے اور یہ فوری ختم کرے اس سے پہلے کے وقت ایک بات میں آپ سے اس پروگرام کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں زہیم قادری صاحب ہمارے دوست بھی ہیں ان کو مبارک بات بھی دینے چاہیے کہ جی وزیر بن گئے بڑی خواہش تھی ان کی اور تھوڑا سا اس چیز پہ میں احران ہوں کہ یہ ترجمان وہ ہیں اور انفرمیشن کا چار جو ہے وہ مجتوہ ریمان صاحب کے پاس ہے یہ تھوڑی سی انوملی نہیں ہے اوہ میرا پتیجہ بڑے ہے اوہ میرا برادری میں ان کی کر رہا ہوں مجتوہ بھی بڑا اچھا ڈیسنٹ آدمی نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ اب مجھ نہیں پتا کہ آدری صاحب سے امدردی کی جائے یا مبارک وزیر بن گئے ان کا اونر ونڈیکیڈ لیکن ان کو کہیں کہ آ کے لوگوں کے نام نہ بگھانے اور یعنی اپنا مسئلہ کام سے کام رکھ یہ آپ ہی دو دو آت کریں یہ رانہ صانواللہ دا بھی بڑا اسران چرچہ نہیں آ رہیا رانہ صانواللہ اس بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز لکھتا تیسری بات یہ ہے وہ اپنے مزر وزیر اللہ تھے حنیف رامے مرہوم اب دو نہیں مرہوم ہیں اس نے ایڈی 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 یاد آگیا جی جی میرے والد صاحب وہ ہرٹال ہو گئی پی ٹی وی میں ہرٹال ہو گئی تو چیز مسٹر نیفون اٹھایا کہ ایمڈی سکھو یہ بات کرتے ہیں جو وہ اور اسمان کی طرف یہ آپ گوز دیمے مزاج کے تھے رامے صاحب جی مرہوم کوئی ملتل کلامی کے وہ قائل نہیں تھے یہ کرتے جی آرگو کر رہے ہے کہ یہ پنجاب میں یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے وہ اور نہ سننے انہوں کہ مسٹر ایمڈی اب یہ ٹی وی اٹھا کے پنجاب سے لے جو ٹرک تو یہ اسلام باز گورنمنٹ جو ہے چباز شیف کے مشورے اگر نہیں مانے گی تو پھر وہ اسلام باز ناظرین آج ہمارا وقت ہو گیا ہم نے آج یوم تحسیز پہ بات کی اور جو چیننجز در پیش ہیں نئی پیپل پارٹی کو بہول انہوں نے منظور کرے ہیں ہماری علایت ہوئی ہے کہ قانون یا آہرین تربیم جو ہیں اس کی بجائے ایسے چیزیں لانے چاہئے کہ بے علاق اور اندہ اعتصاب ہو تاکہ کسی کو شکایت ہی نہ اور یہ صورتحال دوبارہ پاکستان میں پر ناظرین خدا حافظ انشاءاللہ آپ سے کل پر ملاقات ہوگی